بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو واضح جادو کہتے ہوئے وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جسے شیعاتین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے پندروے اور سولوے چپٹر کے اندر میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حیکل کے مطلق بہت ڈیٹیل سے بتا چکے ہو اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ الاقسہ کمپاؤنٹ بیتن مکتس الکدس سنتیس اکڑ کا وہ سارا رکبہ ہے جس کے گرد ایک چار دیواری پھری ہوئی ہے جس کے اوپر ڈوم آف تی راک اور مسجد اقسہ ہیں یہ جگہ دنیا کی شاید سب سے زیادہ متنازے مذہبی جگہ ہیں جس پر مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں اپنا حق سمجھتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ قبلہ اول ہے یہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میراج کے سفر پر گئے تھے عیسائیوں کے نزدیک ان کے عقیدے کے مطابق یہی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلی چڑھایا گیا تھا مسلوب کیا گیا تھا ان کے مطابق لیکن ان دونوں سے کہیں زیادہ اہم یہ جگہ یہودیوں کے لیے ہے جن کا یہ قبلہ ہے جن کے لیے یہ سب سے مقدس جگہ ہیں اور جو پچھلے دو ہزار سال سے گری پڑی ہیں ان کے لیے اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا حیکل بنوایا تھا اور اسی مقدس چٹان پر تابوتیں سکی نہ رکھا ہوا تھا جو آپ کہیں گم ہو چکے ہیں لیکن انتہائی متنازع سائٹ ہونے کی وجہ سے یہاں کسی بھی مقصد کے لیے خدائی کرنا ناممکن ہے بیت المقدس یا ٹیمپل ماؤن کی ایڈمنیسٹریشن اس وقت اردن کے اسلامی وقف کے پاس ہے اسی اسلامی وقف نے اکتوبر نائنٹی نائن میں گوم آف تی راک سے تھوڑا دور مروانی مسجد بنوانے کے لیے خدائی کی تھی جس پر بہت ہنگامہ اٹھا تھا اور اس آپریشن کو پھر روک دینا پڑا تھا لیکن جو نو ہزار ٹن مٹی کھوڑی چاہ چکی تھی اسے وقف نے جبل زیتون کے پاس ایک وادی میں پھینک کر پروجیکٹ روک دیا لیکن یہودیوں نے اس مٹی کو خزانہ سمجھتے ہوئے ایک سیلویج آپریشن کیا اس مٹی کے اندر چیزیں ڈھولنے شروع کر دیں اور واقعہ تن اس میں بہت کچھ ملا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تین تالیس سو سکھے اور ڈھائی ہزار سال پرانے تیر جو انفیکٹ بخت نصر کی آرمی کے تیر تھے جو انہوں نے حیکل سلمانی پر چلوائے تھے اب اس واقعے سے ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ آج بھی بیت المقدس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے اور انہی چھپی ہوئی چیزوں میں سے کچھ سرنگیں ہیں کہ جنہ ایٹین سکسٹی سیون میں رایل انجینئرز کے ایک ٹیم اور ان کے ہیڈ چارلز وارن نے بیت المقدس کے نیچے دریافت کیا تھا اپنے اس مشن کے دوران وارن کو جو سرنگیں الکدس کے بہت قریب کھنی ہوئی ملیں ان میں سے کچھ سرنگیں بہت ہی بے ہنگم قسم بھی تھی جو بظاہر کہیں نہیں لیڈ کر رہی تھی بلکہ ان میں سے کچھ سرنگیں تو ٹیمپل ماؤنٹ کی حدود سے ہی باہر نکل رہی تھی یہ بلکل ایسے تھا کہ جیسے کوئی کچھ ڈھونڈنے کی کوشش میں یہ سرنگیں کھوڑے چلا جا رہا تھا لیکن تاریخ میں سوائے چارلز وارن کے ان سرنگوں کے اندر کسی اور کے جانے کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا یعنی سادہ سے الفاظ میں کوئی علم نہیں کہ یہ سرنگیں کس نے بنوائی تھی لیکن جس نے بھی بنوائی تھی وہ یقیناً بیت المقدس کے نیچے کچھ ڈھونڈ رہا تھا اور آج میں آپ کو ان سرنگوں کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص ملنے کے لیے آیا تو آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو اس نے کہا کہ عراق سے ابن عباس نے پوچھا کہ عراق کے کس شہر سے تو اس نے کوفے کا نام لیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کوفے کے حالات کے متعلق پوچھا تو وہاں پھیلی افواہوں کے بارے میں سن کر ابن عباس نے کہا کہ سنو شیعتین آسمانی باتیں چورائل یا کرتے تھے اور ان میں اپنی باتیں ملا کر لوگوں میں پھیلا دیا کرتے تھے اور مشہور یہ ہو جاتا تھا کہ شیعتین علم غیب جانتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان حرکان کا علم ہوا تو انہوں نے ان لوگوں کی کتابیں جمع کر کے اپنی کرسی کے نیچے دفنا دی تھی سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد چونکہ جنات ان کی کرسی کے قریب نہیں جا سکتے تھے اس لئے انسانوں نے اسے کودہ اور جب وہ کتابیں دیکھی تو اس وقت یہ مشہور کر دیا کہ سلیمان کی حکومت کا راز یہ جادو کی کتابیں تھی اور اس طرح وہ لوگ سلیمان علیہ السلام کی نبوت سے منکر ہو گئے اور انہیں جادو کر کہنے لگ گئے سورہ بقرہ کی ان آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اسی برات کا ذکر ہے کہ انہوں نے کبھی کفر نہیں کیا تھا جس کسی نے بھی ٹیمپل ماؤنٹ کے نیچے سرنگیں کھو دی وہ اسی یقین کے ساتھ یہ سرنگیں کھو د رہا تھا کہ سلیمان نے وہ کتابیں اسی ٹیمپل ماؤنٹ کے نیچے یا قریب ہی دفنائی تھی اور وہ یقیناً ان کتابوں کی تلاش میں تھا اور یہاں سے اس چپٹر کے ایک بہت دلچسپ اسے کا آغاز ہوتا ہے جس کے متعلق بتانے کے لیے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے دسویں صدی کے یروشلم میں لے کر جانا چاہتا ہوں دسویں سے بارویں صدی کے درمیان مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان یروشلم پر کم سے کے لیے آٹھ بڑی جنگیں لڑی گئی تھی جنہیں ہم سلیمی جنگیں یا کروسیڈز کہتے ہیں دس سو نینیانوے میں پہلی کروسیڈ کے بعد یروشلم مسلمانوں کے پاس سے ایک مرتبہ پھر رومنز کے پاس چلا گیا تھا قبط السخرہ یعنی دوم آف تی راک ایک چرچ میں تبدیل ہو گیا اور مسجد اقصہ کو فرانس کے بادشاہ وارڈوین ون نے اپنے محل کی طرح ایک رہائش کا بنا لیا لیکن مسجد اقصہ میں اس کے علاوہ بھی ایک اور واقعہ پیش آیا تھا مگر وہ واقعہ بتانے سے پہلے میں آپ کو سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دفن کی گئی ان کتابوں کے مطلب کچھ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ مسجد اقصہ میں پیش آنے والے اس واقعے کو سمجھنے کے لیے سن ستنہ سو ترپن میں ایک جرمن مسافر سائمن فون گیلڈن نے مصر کا سفر کیا تھا وہ قاہرہ میں بنے آٹھویں صدی کے ایک سینی گاغ میں بھی گیا سینی گاغ یعنی جہاں یہودی اپنی عبادت کرتے ہیں اس سینی گاغ کا نام بن ازرا سینی گاغ تھا سائمن نے وہاں کافی دن گزارے اور حادثاتی طور پر اس نے سینی گاغ میں کچھ دستاویزات دیکھ لی اس نے ان دستاویزات پر ایک سرسری سی نظر ڈالی ان میں سے کچھ دستاویزات یہودیوں کی تحریک سے متعلق تھی کچھ فاطمی خلافت کے متعلق تھی کچھ عربی زبان میں تھی کچھ عبرانی زبان میں تھی اور کچھ قدیم آرامی زبان میں سائمن کو لگا کہ یہاں پر اس کے کام کا کچھ بھی نہیں ہے اس لیے وہ چپ چاپ جرمنی واپس چلا گیا لیکن اس کی واپسی کے ساتھ ان دستاویزات کی خبریں بھی جرمنی پہنچ گئی اور انہی باتوں سے متجسس ہو کر دو جڑوان بہنیں ایگنس لویس اور مارگریٹ گیبسن مصر پہنچ گئی انہوں نے بھی بن ازرہ سنگاغ وزٹ کیا لیکن وہ لوگ جاتے جاتے وہ دونوں بہنیں کچھ دستاویزات اپنے ساتھ چرا کر جرمنی لے گئی اور واپس پہنچ کر انہیں اپنے یہودی ربی دوست سالمن شیخر کو دکھایا کہ جو کیمبریج نیوئس کی میں پڑھایا بھی کرتا تھا شالمن نے بھی سائمن کے سفر کی وجہ سے ان دستاویزات کے حوالے سے سنتو رکھا تھا لیکن اسے یہ پتا نہیں تھا کہ ان میں کیا لکھا ہوا ہیں اور جب جڑوان بہنوں نے اسے اپنے چوری کیا ہوئے فراغمنٹس دکھائے تو وہ ان عراق کو دیکھتے ہی ان کی اہمیت سمجھ گیا اور اس نے جڑوان بہنوں کی اس دریافت کو ایک نیا نام دیا سمپلی انکریڈیبل ایک مرتبہ پھر سے یہ دونوں جڑوان بہنیں مصر پہنچ گئی اور اس بار ان کے ساتھ سالمن بزاتے خود بھی تھا ان لوگوں نے ایک خزانہ ڈھونڈ لیا تھا جسے آج ہم کائرو جنیزہ کے نام سے جانتے ہیں کاغذوں لکڑی کی چھالوں کپڑوں پر لکھی ہوئی چار لاکھ مختلف دستاویزات کی ایک بہت بڑی اور بہت ڈائیورس کولیکشن سالمن ان دونوں جڑوان بہنیں اگلے پانچ سال تک ان فرائگمنٹس کو یورپ سمگل کرتے رہے ان چار لاکھ دستاویزات میں پہلی صدی سے لے کر تیرہویں صدی تک کے مخلف ڈاکیمنٹس موجود تھے مخلف ٹاپکس پر مثلا یہودیوں اور عربوں کے آپسی تعلقات مذہب کے متعلق صدیبی جنگوں کے متعلق کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا دو سو نامور اور طاقتور خاندانوں کے متعلق تجارت پر کہ کیسے دمش اٹلی انڈیا سمرگن سیول مراکش شالن وینس اور کیا واپس میں تجارت کر رہے تھے لیکن اس کولیکشن میں ایک بہت قدیم کتاب موجود تھی کہ جو یہودی جادو سے بھری پڑی تھی یہ کتاب سات حصوں میں تقسیم ہے اور اس کے اندر بے تہاشا غیر انسائی مصلقات کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں کئی قسم کے میجیکل رائٹس بھی لکھے ہوئے ہیں سات کے عدد کی اہمیت اور اس کے استعمال کے حوالے سے کسی کو نقصان پہنچانے کے مطلق کسی کی فصل خراب کر دینے کے مطلق غیر انسانی مخلوق سے فائدہ اٹھانے کے مطلق اور اس میں کئی ایسی ٹرائنگز بھی بنی ہوئی ہیں جو بقول اس کتاب کے ان تجربات یا عملیات کے لیے ضروری ہوتی ہیں یہاں تک کہ اس کتاب کے اندر اس بارے میں بھی ہدایات لکھی ہوئی ہیں کہ اس کتاب کو ان لوگوں سے کیسے بچا کر رکھنا جو اسے پڑھنے کے اہل نہیں ہیں اس کتاب کے بہت سے رائٹس غیر انسانی مخلوق کو بلانے کے مطلق ہیں گمشدہ چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے غائب ہو جانے کے لیے کسی کا بھروسہ جیتنے یا کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہاں تک کہ اس کتاب کے اندر یہ انسٹرکشنز پہننے ہوں گے ان عملیات کے دوران استعمال ہوئی چیزوں کو تیار کیسے کرنا ہوگا اس میں قربان ہونے والے جانوروں کے مطلق بھی ہدایات لکھی ہوئی ہیں یقین کریں کہ ابھی میں آپ کو اس کتاب کے مطلق بہت کچھ سنسر کر کے بتاروں اس کتاب کے اندر موجود بھیانک قسم کے علوم ان کی گہرائی تن جانا ایک عام انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اس میں داخل ہونے والے کو ایک درجہ تک جینئس ہونا پر ہے لیکن بکترین جینئس ٹیڑھا بدنما جسمانی اور نفسیاری طور پر بیمار جینئس اور اسی علم جیسے علوم رکھنے والی یہ وہ کتابیں تھیں جن کے مطلق پتا چلنے پر حضرت سلیمان علیہ اسلام نے انہیں چمع کروا کر اپنے تخت نیچے دفن کروا دیا تھا جنہیں ڈھونڈنے کے لیے بعد میں دل قدس کے قریب زمین کے نیچے سرنگیں کھو دی گئیں بے ہنگم سرنگیں جیسے کوئی کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کہتا ہو وہ سرنگیں جنہیں ایٹین سکسی سیون میں چارلز وارن نے دریافت کر دیا تھا اور یہ سرنگیں کن لوگوں نے کھو دی تھی اب میں آپ کو دس سو نینیانوے کی سلیبی جنگوں کے دوران یروشلہ میں ہونے والے واقعے کے متعلق بتاؤں گا دس سو نینیانوے کی سلیبی جنگ کے بیس سال بعد پیارہ سو انیس میں فرانس کے بادشاہ بارڈوین ٹو نے مسجد اقصہ کے اندر ایک ایلیٹ ملٹری آرڈر کا اعلان کیا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ مسجد اقصہ ٹھیک اسی جگہ کھڑی ہے جہاں حیکل سلیمان کھڑا تھا یہ یونٹ سلیبی جنگوں کا سب سے ہنرمند اور لڑا کا ملٹری آرڈر تھا جس کا سب سے بڑا عوضہ گرینڈ ماسٹر کہلاتا تھا ان فیکٹ یہ لوگ اس قدر ہنرمند اور جنگ جو تھے کہ گیارہ سو ستتر میں بیڈل آف مانٹ گزرڈ میں یروشلم کی عیسائی فوج اور سلطان صلاح الدین عیومی کی درمیان ایک لڑائی کے دوران ان کے صرف پانسو لڑاکوں نے یروشلم کی مدد کی اور سلطان صلاح الدین عیومی کی چھبیس ہزار فوج کو ہرا دیا دوں ایک ایسا ملٹری آرڈر جس کا نشان ایک گھوڑے پر بیٹھے دو آدمی تھا جس کا مطلب ان کی غربت کو سمبلائز کرنا تھا کہ دو سواروں کے لیے صرف ایک گھوڑا لیکن حقیقت اس کے بلکل گھوڑتی سچ تو یہ تھا کہ یہ ملٹری آرڈر عیسائیوں کا سب سے امیر ترین ملٹری گروپ تھا انہوں نے ایسی فائننشل ٹیکنیکز بنائیں جو بینکنگ کی پہلی شکل تھی ان کی دولت دیرے دیرے بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ یہ لوگ بادشاہوں کو قرضے دینے لگے فرانس کا بادشاہ کینگ فلبین کا مقروض ہو گیا ان کے پاس اتنا پیسہ آشقہ تھا کہ انہوں نے اپنے لئے کلے بنوائے اپنے کیتھیٹرلز اور چرچز بنوائے زمین خریدی اپنے کھیت بنوائے اسلا بنانے کی اپنی انڈسٹری لگوائی بلکہ ایک وقت میں ان کے پاس اس قدر پیسہ آشقہ تھا کہ انہوں نے سائپرس کا پورا جزیرہ خرید لیا یہ لوگ ریاست کے اندر ہی ایک ریاست بنج پہ تھے اور اس ملٹری آرڈر کا نام تھا دنائٹس ٹیمپلرز یہی وہ نائٹس ٹیمپلرز تھے جنہوں نے بیتل مگلس کے ایچے سرونگے کو دوائی تھی بے ہنگم سرونگے جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہے ہوں یہی وہ ٹیمپلرز تھے جنہوں نے کبھا تو سخرہ والی چٹان کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا یہی وہ ٹیمپلرز تھے جنہوں نے چٹان کو کٹوایا اور اس کے نیچے موجود غار یعنی دیویل آف سولز میں جانے کیلئے سیویہ بنوائی تھی ان ٹیمپلرز کو اپنی سرونگوں میں کیا ملا یہ انہوں نے کبھی نہیں بتایا لیکن جو سب کے سامنے تھا وہ یہی تھا کہ ٹیمپلرز کے پاس سونے چاندی اور دولت کے امپار لگنا شروع ہو گئے تھے جبکہ ان کی دولت کا سورس کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا ان کی انہی خفیہ سرگرمیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ لوگوں کا آرڈر پر سے اعتبار کم ہوتا چلا گیا اور فرانس کا بادشاہ کینگ فلیپ جو پہلے ہی سے آرڈر کا مکروز تھا اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان پر بڑے سخت قسم کے چارجز لکھائیں مثلا ہمجنس پرستی کرکشن فراڈ عیسائی مذہب کی تظریل لاسوی بادشاہ سے جھوٹ بولنے جیسے الزمان اور کل ملا کر کوئی ایک سو سے زیادہ چارجز بلکہ اس وقت بھی پیرس کے ریکارڈ میں ایک لکھا ہوا کنفیشن موجود ہے جس میں اسی ٹیمپلر کا کنفیشن لکھا ہوئے کہ میں اکیس سالہ ریمن ڈیلا فیر تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے تین مردمہ سلیب پر دھوکا لیکن یہ دھوکنا صرف مو سے تھا دل سے نہیں اور اس وقت وہاں پر ایک سر بھی موجود تھا جس کے متعلق میں لوگوں سے چھپے رہے کہ ہوا کیا تھا آج بہت محنت سے ڈھونڈنے کے بعد میں ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اور ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میری ریسرچ شروع ہوتی ہے ویٹیکن سٹی یعنی پوپ کے شہر سے سن 2001 میں ویٹیکن سٹی میں پوپ کی پرائیوٹ لائبری میں سے ایک دستاویز ملا تھا اس دستاویز کا نام چینون پارشمنٹ ہے اس دستاویز کا ریفرنس نمبر آرکیزار ڈیش مریم ڈی ٹو ون ایٹ ہے اور یہ دستاویز 1307 اور 1314 کے واقعات کے اینی گواہوں کا مجموع ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیگ ڈی مولے نے اپنی گواہی میں کیا بتایا تھا اور اس کو موت کیسے دی گئی تھی اس دستاویز کے مطابق 1307 پوپ لکھتا ہے کہ ہم نے جیگ ڈی مولے اور اس کے دو ٹیمپلر آفیسر کو گرفتار کروایا میں ان تینوں سے سوالات کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ تینوں اس حالت میں نہیں کہ وہ سواری کر سکیں اور نہ ہی وہ تینوں اس حالت میں کہ انہیں میرے پاس لایا جا سکیں اس لیے میں تین لوگوں کو بھیج رہوں تا کہ وہ جیگ ڈی مولے اور اس کے دو آفیسرز کی گواہی نے اب لی گئی وہ گواہی اسی لائبریری کے اندر موجود ایک دوسری دستاویز ایوی یو نوز سے فورٹی ایٹ پر لکھی ہوئی ہے جس میں جینگ ڈی مولے اور اس کے آفیسر ہیوگو ڈی پیراڈ کی گواہی درجہ اور سچ کہوں تو اس گواہی میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آرہ تھا کہ آپ لوگوں کو کون سی بات بتاؤں اور کون سی بات سنسر کروں برحال اس گواہی میں ہیوگو نے تفصیل سے بتایا کہ وہ آرڈر میں کسی نئے شخص کو داخل کرتے ہوئے کیا ریچولز پر فارم کرتے تھے جسے انیشیئیشن کہتے ہیں اور اس دوران ایک جگہ پر ایک بکرے کا سر بھی موجود ہوتا تھا اس دستاویز میں جیک ڈی مولے کی شکل و صورت اور اس کی وضا قطع تک کی تفصیل لکھی ہوئی ہے اور یہ بھی لکھا ہوئے کہ جیک ڈی مولے نے جن کناہوں کا کنفیشن کیا ہے انہیں کبھی کوئی معاف نہیں کر سکتا اس دستاویز کے آخر میں ان تمام لوگوں کے نام بھی لکھے ہوئے جو اس دوران قواہی کے وقت موجود تھے اس دستاویز میں جیک ڈی مولے اور اس کے دو آفیسرز کی موت کا واقعہ بھی لکھا ہوا ہے جو ایک دوسرے اینی گوا فریٹو آف وینچنزا نے دیکھا تھا وہ کہتا ہے کہ 18 مارچ 1314 کی صبح پیرس میں نوٹری ڈیم کے سامنے ایک سکیفولڈ لگایا گیا جیک ڈی مولے کو پیر کی صبح جیل سے نکال کر وہاں سکیفولڈ پر لیا گیا اس وقت مجھے اس کی آنکھوں میں کوئی ڈر نظر نہیں آ رہا تھا اور شام کے وقت جیک ڈی مولے کو اس سکیفولڈ پر زندہ جلا دیا گیا لیکن مرتے ہوئے وہ چلا چلا تو اور تیرا پوپ خدا کو اپنے گناہوں کا جواب دوگے حیرت کی بات یہ ہے کہ واقعی صرف ایک ماہ بعد پوپ بیماری سے مر گیا اور صرف کچھ ہی عرصے بعد کنگ فیلپ کی موت بھی شکار کھیلنے کے دورن ہارٹ اٹک سے ہو گئی لیکن اتنی ہی حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک طرف بن ازرا سینگاغ سے ملنے والے دستاویزات میں سات کے عدد کی اہمیت بیان ہوتی ہے دوسری طرف تیرہ سو سات میں جیک بھی مولے گرفتار ہوتا ہے سات سال اسے جیل میں رکھا جاتا ہے پھر سات سال بات اسے فانسی یا سزا دی جاتی ہے آگ میں جلانے کی پھر سات سو سال تک اکتوبر کے ان واقعات کو رازداری میں رکھا جاتا ہے اور پھر دو ہزار سات میں ان دستاویزات کو پبلک کیا جاتا ہے یہ محض اتفاق ہے یا یہ تاریخیں بہت سوچ سمجھ آرڈر کی انیشیئیشن کے دوران اس جگہ ایک بکرے کا سر موجود ہوتا تھا ایچلی ہسٹری آف فرانس کے رائیٹر جیولز میشیلیٹ نے لکھا تھا کہ ٹیمپلرز ایک دولت مند آرڈر تھا فرانس کے ہر صوبے میں ان کے ٹیمپلز یعنی عبادت گاہیں موجود ہوتی دی اور ہر ٹیمپل میں ایک مجسمہ رکھا ہوتا تھا ان مجسموں میں سے کچھ مجسموں کے دو چہرے ہوتے تھے جن میں سے ایک انسان کا چہرہ اور ایک بکرے کا سر ہوتا تھا ٹیمپلرز کا ماننا تھا کہ یہ ان کی حفاظت کرتا ہے یہی ان کی دولت میں اضافہ کرتا یہ ہے کہ بیفومیٹ دراصل لیٹن زبان کے تین الفاظ کا ایک مخفف ہے بیسیلیس فیلوسفورم میٹالورکم سوورن میٹالرجیگل فیلوسفرز یا پھر آسان ترین الفاظ میں الکیمیسٹ نائٹس ٹیمپلرز کا یہ ملیٹری آرڈر الکیمی کے علم میں بری طرح سے انوالف تھا وہ اسے پریکٹس کر رہا تھا اور اتنی لگن سے پریکٹس کر رہا تھا کہ لیٹرلی اس کی عبادت کر رہا تھا یہاں تک کہ ان کی انیشییشنز کے وقت الکیمی کا ایک مجسمہ بھی وہاں موجود ہوتا تھا بیفومیٹ کی شکل میں آپ کو وہ سطور یاد ہیں جو میں نے کتاب سر الاسرار یعنی رازوں کا راز سے پڑھ کر سنائی تھی حق لا شک فی صحی ان الاعلی من الاسفل والاسفل من الاعلی سچ جس میں کوئی شک نہیں ہے جو اوپر ہے وہ اس سے ہے جو نیچے ہے اور جو نیچے ہے وہ اس سے ہیں جو اوپر ہے truth in which there is no doubt as above so below آپ کو یاد ہے میں بتایا تھا کہ کسی زمانے میں الکمی کا علم گہرے سبز رنگ کے زمورد کی ایک تختی پر لکھ کر چھپا دیا گیا تھا جسے لحظ زمورد کہتے ہیں اور دلچسپ بات یہ کہ یہی سطور لحظ زمورد کی شروعاتی سطور نہیں سچ جس میں کوئی شک نہیں جو اوپر ہے وہ اس سے ہے جو نیچے ہیں اور جو نیچے ہیں وہ اس سے ہے جو اوپر ہے اور بیفو میٹ اس میں کہاں فٹ بیٹتا ہے اس کی تصویر ملاحظہ کریں کہ اس کا ایک ہاتھ اوپر کی طرف اور ایک ہاتھ نیچے کی طرف اشارہ کر رہے ایک ہاتھ اوپر کی طرف اور ایک ہاتھ نیچے کی طرف ایک علامت ہے الکمی کے core belief کی کہ جو اوپر ہے وہ اس سے ہے جو نیچے ہے اور جو نیچے ہے وہ اس سے ہے جو اوپر ہے لیکن اس as above so below کا مطلب کیا ہوا یہ بھی ایک علامت ہے یعنی زمین پر موجود خدا کی آسمانی سلطنت کی علامت یعنی اوپر تخلیق کی جو طاقت خدا کے پاس ہے زمین پر موجود انسان کے پاس اس طاقت کا ایک عقص ہے لیکن یہ عقیدہ ایک انتہائی گمراہ کن عقیدہ تھا کیونکہ طاقت صرف اور کچھ کام اور بھی کیا مزید گہرائی سے لیکن اسے میں نے اس چپٹر میں شامل نہیں کیا کیونکہ وہ اتنا دلچسپ کام ہے کہ اس پر میں نے as above so below کے نام سے تیرہ چپٹر کی پوری ایک سیریز لکھی ہے اور اگر آپ as above so below کے حقیقی کونسپٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سیریز کو ضرور پڑھئے گا اس چپٹر میں اب تک میں نے آپ کو یہ سب کیوں بتایا یہ سب جاننا کیوں ضروری تھا کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ انسان سچائی کو چھوڑ کر بہت آسانی کے ساتھ ایک غلط راستے پر چڑھ سکتا برابر کے موجزات دیئے گئے تھے لیکن ان لوگوں نے بڑی آسانی سے سچا راستہ چھوڑ کر یہ کہہ دیا کہ یہ تو صرف جادو ہے اور وہ اس جادو کی تاکب میں نکل کھڑے ہوئے اور اس قدر بھٹک کے اگلے سترہ سو سال کی کہانی آپ کے سامنے موجود ہے کہ کس طرح وہ پستی اور درپستی وں میں دھستے چلے گئے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آپ کو وہ دو جڑواں بہنے یاد ہیں جنہوں نے مصر کے ایک قدیم سینیگاؤگ میں صدیوں پرانے دفن کیے ہوئے ڈاکیومنٹس کا خزانہ دریافت کر لیا تھا ذرا سوچئے کہ ہزاروں سال سے وہ علم ایک سینیگاؤگ کے نیچے دفن تھا اور کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا اس ڈاکیومنٹری کے چوتھے چپٹر کے اندر میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا وہ واقعہ انبیاء اکرام کی شکل و صورت کے حوالے سے تھا کہ کیسے دو صحابیوں نے روم کے بادشاہ وہ واقعہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں کیونکہ اس میں تمام انبیاء کی ایک ڈسکرپشن ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسے تھے حشام بن عاص اموی رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرا ایک ساتھ ہی رومن بادشاہ کو اسلام کی دعوت دینے کی دمشق گئے دمشق میں دونوں صحابہ اور بادشاہ کے درمیان ایک طویل گفتگو ہوئی لگن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک خوبصورت سے گھر میں لے جایا گیا اور کپڑے پر بنی ہوئی کچھ تصاویر دکھائی گئی یہاں ایک بات جان لیں کہ میڈیول دور یا پھر تیرہویں صدی ان دونوں صحابیوں کو اس دن دراصل کچھ ٹیپسٹریز ہی دکھائی گئی تھی جن میں سے ایک ٹیپسٹری پر ایک بہت خوبصورت چہرے کی تصویر بنی ہوئی تھی صحابہ کہتے ہیں کہ وہ چہرہ ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا تھا تو ہم سے پوچھا گیا کہ بارہ پوچھا کہ کیا واقعی یہ تمہارے نبی کی شکل ہے ہم نے کہ ہاں یہ ہمارے نبی کا ہی چہر ہے اس کے بعد ہمیں اس گھر میں چند مزید ٹیپسٹریز دکھائی گئی جو ریشمی کپڑوں پر بنی ہوئی تھی اور وہ سب ہی تصویریں گزر چکے ہوئے انبیاء کی تھی ان میں سے ایک کالے اور ریشمی کپڑے پر بنی ہوئی ٹیپسٹری تھی جس میں بڑی بڑی آنکھوں والے ایک شخص کی تصویر تھی ان کے جسم پر بال بھی تھے ان کی داڑی بھی بڑی لمبی اور گھنی تھی اور سر کے بال بہت خوبصورت اور لمبے لمبے دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے اور وہ تصویر حضرت آدم کی تھی پھر ہمیں ایک اور کالی ریشمی ٹیپسٹری دکھائی گئی جو گنگریال بالوں والے ایک آدمی کی تھی جن کا رنگ بہت صاف اور داڑی بہت خوبصورت تھی اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ حضرت نو علیہ السلام کی تصویر ہے پھر ہمیں ایک اور کالا ریشمی کپڑا دکھایا گیا جس میں ایک شخص تھا انتہائی گورا چٹا اور اس کی داڑی بھی بہت سفید تھی اور یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ مسکرہ رہے ہوں ان لوگوں نے ہم سے پوچھا گیا کیا تم نے انہیں پہچانا ہم نے انکار کیا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے پھر ہمیں ایک اور کالی ریشمی ٹیپسٹری دکھائی گئی جس میں گھنگریالے بالوں والا ایک شخص تھا جن کا رنگ تھوڑا سا گندمی تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ حضرت موسی علیہ السلام ہے پھر ہمیں سفید رنگ کی ایک ریشمی ٹیپسٹری دکھائی گئی جس میں ایک بہت خوبصورت سیدھے بالوں والے شخص تھے اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ حضرت لوت علیہ السلام ہے پھر ایک اور کالی ریشمی ٹیپسٹری نکالی گئی جس پر گورے اس واقعے میں بہت سے دوسرے انبیاء کے حلیہ بھی درج ہیں مثلا حضرت یوسف علیہ السلام جن کی صورت سورج کی روشنی اور خوبصورتی کی طرح ڈسکرائب کی گئی ہے حضرت دعود و سلیمان و حضرت عیسی علیہ السلام کی شکل و صورت بھی ہیں لیکن توالت کے درسے میں ان تمام ڈسکرپشن کو اس چپٹر میں شامل نہیں کر رہا برحال حشام کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اپنی نبی کی صورت کو بلکل ٹھیک اور درست پایا تھا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ تمام انبیاء کی تصاویر بھی بلکل ٹھیک ہیں تو ہم نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ تصویریں کہاں سے آئیں تو ہمیں بتایا گیا کہ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں سے جو انبیاء ہیں وہ ان سب کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت یہ صورتیں آدم پر نازل ہوئی تھی جو آدم کے اس خزانے میں تھی جو سورج غروب ہونے کی جگہ پر محفوظ تھا اور پھر اس خزانے سے ذل کر نین نے انہیں لے لیا اور یہ تمام ٹیپسٹریز حضرت دان آل علیہ اسلام کو دی یہ بتانے کے بعد پھر بادشاہ کہنے لگا کہ میں تو اسی پر خوش ہوں کہ اپنی بادشاہت چھوڑ دوں اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہو کے سامنے یہ سارا واقعہ رکھا تو ابو بکر بہت روئے اور کہنے لگے کہ اگر بادشاہ کے ساتھ اللہ کی توفیق ہوتی تو وہ واقعی ایسا کر گزرتا چوتھے چپٹر میں جب میں نے یہ واقعہ سنایا تھا تو آپ میں سے کئی لوگوں نے ایک سوال کیا تھا کہ اب یہ ٹیپسٹریز کہاں ہیں صرف ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ مصر کے اس قدیم سنگاک کے تیخانے میں ایک علمی خزانہ پچھلی کتنی صدیوں سے موجود تھا لیکن کسی کو اس کی موجودگی کا علم ہی نہیں تھا اور جو اتفاقن ہی دو جڑوان بہنوں کو مل گیا تھا تو کون جانے کہ وہ ٹیپسٹریز جو اس وقت دمشق کے ایک عیسائی بادشاہ کے پاس تھی آج بھی کسی قدیم کلیسہ کے تیخانے میں محفوظ رکھی ہوں سب کی نظروں سے چھپی ہوئی یہ چپٹر اس ڈاکیومنٹری کا آخری چپٹر تھا چالیس ہزار سالوں کو سٹڈی کرنا پا ہر زاویے سے سائنس سے مذہب سے فلسفے سے اور اس تمام ریسرچ کے دوران اگر کوئی ختمی سچ میری نظر سے گزرائیں وہ حضرت ابو سر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی اللہ کی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ کی سلام کی ایک حدیث ہے ایک طویل حدیث جس سے زیادہ بہتر لٹریچر مجھے اپنی استمام تر ریسرچ میں اور کوئی نہیں لگا میرے خیال میں اس سے بہتر ہیومن چارٹر پشلے چالیس ہزار سالوں میں نہیں لکھا گیا اور اس ڈاکیومنٹری کے آخری پیسج کے طور میں آپ کے سامنے وہ حدیث ابو ذر خفاری ہی کے الفاظ میں رکھنا چاہتا ہوں ابو ذر خفاری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں آیا تو آپ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے میں بھی آپ کے پاس بیٹھ گیا آپ نے مجھے نماز پڑھنے کا کہا میں آج میں آپ سے بہت سی بات پوچھوں گا اور ابو ذر کہتے ہیں کہ میں پوچھتا چلا گیا اور آپ جواب دیتے چلیں گے میں نے پوچھا کہ آپ نے نماز کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ بہتر چیز ہے بزر چاہے کوئی زیادہ پڑھے چاہے کم میں نے پوچھا کہ کون سے عمال سب سے اچھ ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا سب سے اچھ ہے اور اس کی راہ میں جہاد کرنا میں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سب مسلمان سب سے اچھ ہے آپ نے فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو میں نے پوچھا کہ سب سے اچھی نواز کون سی ہے آپ نے فرمایا کہ لمبے کنوٹ والی میں نے پوچھا کہ کون سا روزہ اچھا ہے آپ نے فرمایا کہ روزہ تو کفایت کرنے والا ہے اور اللہ کے پاس تو اس کا ثواب بہت بڑھا ہے میں نے پوچھا کہ کون سا غلام آزاد کرنا اچھا ہے آپ نے فرمایا کہ جس کی قدر گران قیمت ہو اور مالک کو زیادہ پسند ہو وہ غلام اللہ کی رہم میں آزاد کر دینا بہن اچھا ہے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صدقہ کون سا اچھا ہے آپ نے فرما کہ جس کے پاس مال آیتل کرسی اور اس کے بعد کہا کہ یہ ساتوں آسمان اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے سہرہ میں کوئی انگوٹی پڑی ہوتی ہے اور اللہ کی کرسی کے مقابلے میں عرش ایسے ہے کہ جیسے سہرہ میں کوئی انگوٹی پڑی ہوتی ہے میں نے پوچھا یا وہ بھی نبی اور رسول تھے آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور انہیں اپنی روح پوکی اور سنو آئے گزر چار نبی سنیانی ہیں آدم شیس خنوخ یعنی عدریس اور نوح اور چار نبی عربی ہیں خود شویم سالے اور میں میں نے پوچھا اچھا پھر مجھے یہ بتائیے کہ اللہ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک سو صحیف اور چار کتابیں توریت انجیل زبور اور قرآن اور صحیفوں میں سے پچاس صحیف شیس پر تیس صحیف عدریس پر دس صحیف عبراہیم پر اور نے حران ہو کر پوچھا کہ یارسل اللہ عبراہیم کے صحیفوں میں کیا تھا آپ نے فرمایا کہ ان کی تعلیم بادشاہ گوز کی بادشاہت کا مقصد سمجھانا تھا اور اسے مظلوم کی فریاد رسی کا احساس دلانا تھا اب ازر مظلوم کی دعا کو اللہ لازم قبول فرماتا چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو اب رہیم کے صحیفوں میں دنیا کا مال جمع کرنے سے روکنا تھا ان میں نصیحت یں تھی مثلا اکل مند کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کا استعمال کرنا سوچے ایک وقت میں اپنے عامال کا محاسبہ کرے دوسرے وقت میں اپنے خالق کی صفات پر غور کرے اور تیسرے وقت میں اپنے محاش کو دیکھ لیں اکل مند وہی ہے جو تین چیزوں میں اپنا وقت استعمال کرے پہلے آخرت کی فکر میں دوسری سامان عزیست میں اور تیسری اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہو کر شکر ادا کرنے میں اب اپوزر اکل مندی زبان پر کابو اور اپنی سوچ اور عمل میں یقصانیت رکھنے کا نام ہے وہ بہت کم بولتا ہوگا جو اکل مند ہوگا اور وہی بات کہے جو فائدہ دینے والی ہو پھر میں نے موسیٰ کے صحیحوں کے مطلق پوچھنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ موسیٰ کے صحیحوں میں کیا تھا آپ نے فرما کہ وہ عبرت دلانے والی تحریروں کا مجموعہ تھے اب گزر مجھے حیرت ہے اس شخص پر جو موت کا یقین رکھتا ہے لیکن پھر بھی غافل ہے تقدیر کا یقین رکھتا ہے پھر بھی مال اور دولت کے پیچھے بھاگ رہے قیامت کے دن کے حساب کو جانتا پھر بھی عمل نہیں کرتا دنیا کی بے سباتی دیکھ رہے لیکن پھر بھی اسی کو سب خود سمجھتا ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جتنے بھی صحیح گزرے ہیں کیون میں سے ہمارے پاس بھی کچھ ہے آپ سلسل نے کہا ہاں سورہ آلہ میں قد افلہ من تزکہ سے آگے پڑو میں نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے کو نصیحت بھی کرے آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا گزر یہ ہی تمہارے عمال کی روح ہے میں نے کہا اور بھی نصیحت کرے آپ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا گزر تمہارا آسمانوں میں ذکر ہوا کرے گا اور زمین میں بھی تمہارے لئے نور کا باعث بنے گا میں نے کہا یا رسول اللہ اور بھی نصیحت کریں آپ نے فرمایا کہ زیادہ ہسنا مت زیادہ ہسنا دل کو مردہ اور چہرے کا نور دور کر دیتا ہے میں نے کہا اور بھی نصیحت کریں آپ نے کہا جہاد میں مشہول رہنا یہ میری امت کی درویشی ہے میں نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے اور بھی بتائیں آپ نے کہا کہ جب بھی کوئی بات کہوں اچھی بات کہنا ورنہ زبان بند رکھنا بری بات کہنے سے بہتر ہے جس سے شیعت ہی تم سے دور رہیں گے میں نے کہا اور بھی بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا بزر اس سے تمہارے دل میں اللہ کی نعمتوں کا احساس پیدا ہوگا میں نے کہ اور بھی بتائیں آپ نے کہ مساکین کے قریب رہنا ان سے محبت رکھنا اس سے تم اللہ کی رحمتوں کا اندازہ ہوگا میں نے کہا اور بھی بتائیں آپ نے کہا کہ قرابت داروں سے ملتے رہنا چاہے وہ تم سے نہ ملتے ہو میں نے کہ اور بھی بتائیں آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولنا ابو ذر چاہے وہ کسی کو کڑوا لگے میں نے کہا اور بھی بتائیں آپ نے کہا کہ اپنے عیبوں پر نظر رکھنا دوسرے کی برائیوں توہ میں نہ لگے رہنا پھر ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا کہا کہ ابو ذر تدبیر جیسی کوئی اکلمندی نہیں اور حرام سے رکھ جانے سے بڑی کوئی پرہزگاری نہیں اور اچھے اخلاق سے بہتر کوئی حسب نصب نہیں اور اس طرح یہ حدیث مکمن ہوتی ہے یہ داکیومنٹری میری اب تک کی زندگی کی سب سے بڑی اچیفمنٹ تھی اس سینس میں نہیں کہ اس داکیومنٹری نے مجھے دنیا سے مطارف کروایا بلکہ اس سینس میں کہ اس داکیومنٹری نے مجھے اللہ کا تعریف کروایا مجھے یقین دلایا کہ وہی ایک اللہ جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا سوائے اس کے اور کوئی عبادت کے نائب نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اس ڈاکیومنٹری کا مقصد نہ تو شہرت تھی نہ ہی دولت اور نہ ہی دنیا کی توجہ بلکہ اس کو لکھتے ہوئے میری نظریں ان چیزوں سے کہیں بڑے مقصد پر تھی وہ مقصد جو مجھے اپنی ریسرچ کے دوران سورہ رحمان میں نظر آیا تھا کہ اس شخص کے لئے دو جنتیں ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے وہ دونوں جنتیں بہت سی تہنیوں اور شاخوں والی ہیں ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمیں ہیں ان دونوں جنتوں میں پھلوں کی دونوں قسمیں ہیں ان دو جنتوں کے علاوہ بھی دو جنتیں جو اتنی سبز ہیں کہ وہ سیاہی مائل لگتی ہیں ڈارک گرین جنتیں اور ان دونوں جنتوں میں مولنے والے چشمیں ہیں ایک وقت تھا کہ جب میں آسمان میں ڈارک گرین اورورا لائٹس کو دیکھ کر ان کے قریب جانا جاتا تھا اور اس ڈاکیومنٹری کو لکھنے کے بعد سوائے ان دار گرین جنتوں کے میری نگاہیں اور کسی چیز کو نہیں ڈھوپ دیں سوائے